بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ بغرہ میں آیت نمبر 185 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس لیے ضروری قرار دیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہاں اسی آئے مبارکہ میں آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اپنے چھٹے ہوئے روزوں کی گنتی بات کے دنوں میں پورا کر لے یہ بات اگرچہ کہ پچھلی آئے مبارکہ میں بھی بیان کی گئی لیکن اس آیت میں اس کو دہرایا گیا اور اس دہرانے کے ساتھ وہ جو پچھلی آیت میں چھوٹ تھی کہ اگر کوئی شخص بعد میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے اور روزہ نہ رکھنے کی جو ذمہ داری اس پر ہے وہ پوری ہو جائے گی لیکن اس آئے مبارکہ میں اس کو دہرایا نہیں گیا یعنی وہ رخصت ختم کر دی گئی وہ ایک وقتی آسانی تھی جو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو بات کے دنوں میں روزہ رکھنا اپنے لیے مشکل محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کے لیے یہ انعائت فرمائی کہ وہ اس روزہ رکھنے سے کے عادی ہو جائیں اور یہ بات کہ اس نے ان کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ دھیرے دھیرے اس نے اس کو لازم قرار دیا اور یہ بات بھی کہ اس نے یہ چھوٹ دی کہ ہم اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے یا انہی دو بجوہات کی طرح اگر کوئی تیسری وجہ ہو جس میں آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے وہ چاہتا تو نہ دیتا وہ حکم دے سکتا تھا کہ تم کو روزہ رکھنا ہے ہر حالت میں رکھنا ہے اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کو اس آیت میں آیت نمبر 185 میں بیان کیا یرید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے ولا یرید بکم العسر وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا یہ بات اللہ کے دین میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب کبھی معاملات میں فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو آسانی کا فیصلہ ہو وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو مشکل کا فیصلہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو دو امکانات میں سے کسی ایک امکان کا انتخاب کرنا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ آپ ہمیشہ ایسرہما ان میں سے جو زیادہ آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے ہیں اس لیے کہ دین آسان ہے دین میں جو لوگ مشکل پیدا کرتے ہیں وہ اصل میں دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں دین فطری ہے دین پر عمل کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب اتمنان سکون راحت چین ملتے ہیں اگر انسان دین کو زبردستی کسی کوئے درانے کی وجہ سے اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وجہ اس کے کہ ہم دین کے قریب آئیں ہم دین سے دور بھاگیں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھیجا مثال کے طور پر زکاة وصول کرنے والوں کو جب مختلف علاقوں میں بھیجا تو آپ نے ان کو یہ ہدایت کی یسرو وَلَا تُوَسِّرو آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو وَتُبَشِّرو اور خوشخبریاں سناؤ وَلَا تُنَفَّرُ اور نفرتیں مت پھیلاؤ سو اللہ کا دین آسان ہے اللہ نے انسانوں کے لئے آسانیاں چاہیے جو لوگ دین کو بیان کرتے ہیں جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس اصول کو ہمیشہ ملہوز رکھیں سختی کے نتیجے میں انسان کے اندر دوری اور بغاوت پیدا ہوتی ہے اور نرمی کے نتیجے میں انسان کے اندر محبت اور دلچسپ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر اچھے جذبے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیانی ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو